گوتم گمبیر انڈین کرکٹ ہسٹری کے ایک مہت تپرن حصہ رہے ہیں ان کا نام انڈیا کے ٹوپ پلیئرز میں شمار ہوتا ہے پر انتو ریال کرکٹ ٹونٹی ملٹی پلیئر موڈ میں ان کو ابھی تک ایڈ نہیں کیا گیا ہے تو چلیے جانتے ہیں گوتم گمبیر کو اوف لائن موڈ میں کیسی ریٹنگز دی گئی ہیں اور اگر آگے ان کو کسی اپ ڈیٹ میں ملٹی پلیئر موڈ میں شامل کیا جاتا ہے تو ان کی ریٹنگز کیسی ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ان کا فیس دیکھ لیتے ہیں تو ان کا فیس ان سے بلکل بھی ملتا نہیں ہے ان کا فیس آرشوین جیسا بنایا گیا ہے اور گوتم گمبیر کو لیفٹ ہینڈڈ بیلینسڈ بیٹس مین بنایا گیا ہے ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ گوتم گمبیر اتنے تیز نہیں کھیلتے تھے پر تو پھر بھی ان کو کم سے کم ریڈیکل تو بنانا ہی چاہیے تھا کیونکہ ریل گرگر 20 میں بیلینسڈ بیٹس مین کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی اوف لائن میں ان کی ریٹنگز دیکھیں تو ان کی بیٹنگ ٹیکنکس ہے 77 ٹائمینگس ہے 71 بیٹنگ ایگریسن ہے 75 اور فیلڈنگ ہے 73 یہ گیند بازی نہیں کرتے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ریل گرگر 20 میں کرنٹ پر فورمینس کے حساب سے ریٹنگز دے جاتی ہیں جس کے قارن ان کو بھی کم ریٹنگز دی گئی ہیں یہ ریٹنگز اس سمیہ دی گئی تھی جب ان کا کرر کافی ڈاؤن تھا تو اس سمیہ کے حساب سے ان کو اچھی ریٹنگز نہیں دی گئی تو یہ تھا ان کا اوف لائن ریویو اگر ان کا ملٹی پلیئر پریویو کریں تو یہ اب صرف لیجنڈ کیٹگری میں ہی ایڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے ان کی ٹیکنکس ہونی چاہیے 88 ٹائمینگس ہونی چاہیے 80 بیٹنگ ایگریسن ہونے چاہیے 80 اور فیلڈنگ ہونی چاہیے 75 اور ان کو ریٹیکل بیٹس مین ہونے چاہیے نہ کی بیلانسڈ یہ اتنے تیز ترار فیلڈر تو نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کو کم ریٹنگز ہی ملیں گی یہ زیادہ تیز نہیں کھیلتے تھے جس کی وجہ سے ان کو اوف لائن موڈ میں بھی زیادہ ٹائمینگس اور ایگریسن نہیں دیا گیا ہے ان کی ٹیکنکس زیادہ ہیں گوتم گمبیر کو زیادہ چوکے لگانے کے لیے جانا جاتا تھا گیند بازی تو یہ کرتے ہی نہیں تھے انہوں نے انٹرنیشنل میں صرف تینہ ورس ہی ڈالے ہیں تو کچھ ایسا ہونا چاہیے اگر گوتم گمبیر کو ملٹی پلیئر موڈ میں ایڈ کیا جاتا ہے اگلے کس پلیئر کا ملٹی پلیئر پریویو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے نیچے کمینٹ سیکسن میں سیڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکراب کیجئے